اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ جی آپ کو خوش رکھیں خوش رہیں اور خوشیاں باندھیں جی تو دوستو آج میں نے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی آپ سے میں نے کہا کہ میں کچھ دوست ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا یہاں پہ کیس جو ہے وہ یورپ وغیرہ میں جب آتے ہیں اسائلوم وغیرہ کرتے ہیں تو کیس ہمارا خراب کیوں ہوتا ہے تو دوستو میں نے کہا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے اپنے دوستوں کو پہنچاؤں اس چیز کو کہ لوگوں کا کیس جو ہے وہ کیوں یہاں پہ آکے خراب ہوتا ہے جب دیکھیں دوستو ہم جب اسائلوم کرتے ہیں کسی بھی یورپ کنٹری یا کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں جب اسائلوم وغیرہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ آگئے ہیں ہم تیاری کر کے نہیں آتے پاکستان سے یا کسی کنٹری سے یا جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں سے ہم تیاری کر کے نہیں آتے جی ہم نے ان کو کیا کہنا ہے انہوں نے ہم سے کیا پوچھنا ہے ہمیں یہ ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا جب ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہم آکے یہاں پہ اسائلوم وغیرہ کرتے ہیں تو ہم جب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم ان کو جواب ایسے دیتے ہیں کہ وہ ہماری اس بات سے متمن نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے پھر یہ ہوتا ہے بات کہ ایک دفعہ ہم نے پروٹوکل دیئے یعنی ایک دفعہ انہوں نے پوچھا ہے ہم نے کچھ کہا ہے دوسری دفعہ پوچھا ہے کچھ کہا ہے دوستو ایک میں چیز بتا دوں کہ یہ ہماری کنٹری کی طرح نہیں ہے کہ جی اگر آپ یہاں فرض کریں وہاں پہ کسی ادارے میں جاتے ہیں آپ آپ سے وہاں پہ کوئی انٹریو لیتا ہے یا آپ سے کی پروٹوکل ہوتی ہے یا کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بندہ جو اس نے سرسری سا سنا ہے تو نوٹ نہیں کیا اسے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسائلم کرتے ہیں آپ کی پروٹوکل ہوتی ہے آپ کوئی بھی یہاں پہ آ کے کوئی بھی آپ اپنا جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ اس چیز کو وہ صرف سنتے نہیں ہے بھئی یہاں پہ وہ نوٹ کرتے ہیں اسے پھر اس کو پھر وہ ریکارڈ کرتے ہیں ریکارڈ کر کے پھر اس کو سنتے ہیں کہ آیا اس بندے نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے اس بندے سے بھی وہ پوچھتے ہیں تو دوستوں اس چیز کو مندے نظر رکھیں جب یہاں پہ آپ آتے ہیں اسائلم کرتے ہیں یہ ضروری اپنے ذہن میں اس چیز کو ایک جو ہے وہ بٹھا لیں کہ یہاں پہ اگر کوئی آپ نے جواب دیا ہے کسی سوال کا تو وہ انڈ تک وہی آپ نے جواب رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا یا ہمارے کوئی عزیز و اکارم یا رشتہ دار نہیں ہوتے جو ہمیں گائیڈ کر سکیں نہ کوئی ہمارے یہاں پہ دوست ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کر سکیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں فرض کریں جی جرمنی میں آئے ہیں تو جرمنی میں آ کے ہم نے اسائلم کر دیا ہے ہمیں کوئی دوست مل گیا ہے اس نے جی ہمیں ہم نے یہاں پہ سائلم کی ہے کوئی ہائم میں جب جاتے ہیں جہاں پہ کرائس وغیرہ ہماری پڑتی ہیں جہاں پہ ہمیں رہائش ملتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں جی ہمیں کافی دوست ایسے ملتے ہیں جو ادھر ادھر سے آئے ہوتے ہیں تو وہ آ کے ہمیں ہم ان سے جب ڈسکس کرتے ہیں اپنے پروٹوکول کی یا ہم اپنے کیس کی ڈسکس کرتے ہیں کہ جی میں آیا ہوں میں نے یہاں پہ آ کے سائلم کی ہے تو دیکھیں وہ جتنے وہ اتنی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جتنے لوگ ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں ان سے کوئی نئی سے نئی باتیں ہمیں ملتی ہیں پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں جب ہم کنفیوز ہوتے ہیں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ جی ہم یہاں پہ ہم نے اسائلم کیا ہے ہم یہاں پہ سٹیک کریں یا نہ کریں کسی نے کہا جی کہ فرض کریں جرمنی میں ہم آئے ہیں کوئی دوست آیا ہے اس نے آ کے اسائلم کیا ہے تو کوئی پرتگال سے یا ادھر ادھر سے کوئی کنٹری سے کوئی یہاں پہ ان ہوئے ہیں آ کے یا لگانے یونان وغیرہ سے یا اٹلی سے دوست کوئی آئے ہیں آ کے یہاں پہ ہائم میں آپ کو ملے ہیں انہوں نے آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دی ہے انہوں نے سٹوریز نہیں ہے جی کہ وہاں پہ ایسے پیپر بن جاتے ہیں آپ کا دل کی ہے تو آپ نے کچھ یعنی انہوں نے سٹورییں ظاہری بات ہے جتنے مو اتنی باتیں میں وہی بات کروں گا کہ یہاں پہ جب ہائم میں آتے ہیں تو کافی سٹوری آپ کو سننے میں ملتی ہیں کافی واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا جرمنی میں فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا اس کو جی ڈپورٹ کر دیا اس کو یہ کر دیا اس کو وہ کر دیا حالانکہ صرف یہ باتیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے اس ریزن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جی اس نے کیا کیا ہے کیوں اس کو ڈپورٹ کیا ہے اس نے پروٹوکول کیا دئی تھی تو دوستو جب یہاں پہ آتے ہیں تو ڈبل مائنڈڈ نہ ہو یہاں پہ آپ ہائیموں میں آتے ہیں جب کیس کراتے ہیں تو سننے میں کافی باتیں ہوتی ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ نے اگر یہاں پہ کیس کروایا تو آپ ڈٹکے رہے یہاں پہ یہ نہیں کہ کسی اور نے سنایا پورتگال چلے جاؤ وہاں پہ پیپر بن رہے ہیں یہاں سے اٹھے پورتگال چلے گے یہاں سے اٹھے یونان چلے گے یہاں سے اٹھے اٹلی چلے گے کسی اور کنٹری میں چلے گے تو وہاں پہ جاتے ہیں جب وہاں پہ جاکے کنڈیشن دیکھتے ہیں صورتحال دیکھتے ہیں وہاں لوگ اور کچھ باتیں سناتے ہیں جی جرمن چلے جائیں پھر آپ بھاگتے ہیں کچھ دوسائی سے کرتے ہیں پھر جرمن کی طرف آتے ہیں پھر وہ اپنا کیس خراب کر بیٹھتے ہیں میں نے یہ بات بتانی تھی کہ کیس خراب کیوں ہوتا ہے کیس ہمارا خراب اس وقت ہوتا ہے جب ہم لوگوں کی باتوں کی پیچھے لگ کے ہم ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں تو کیس خراب ہو جاتا ہے اس طرح پھر دربدر مطلب دھکے کھاتے رہتے ہیں کبھی ادھر سنا ادھر چلیں گے ادھر جا کے پیسے ضائع کیے ادھر سے پھر ہم واپس آگئے ادھر آ کے پیسے کمائے کسی اور کنٹریز نکل گئے پتہ چلے جی کہ وہاں پہ پیپر بن رہے ہیں تو دوستو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں آ کے آپ نے پہلے دن کیس کیا ہے آپ اس کیس کی پیاروی کریں ٹھیک ہے اور اپنے تھوڑی تیاری کر کے آئے ہومبر کر کے آیا کریں کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کیا کہنا ہے اور جو کہنا ہے وہ اینڈ تک آپ نے وہی بات رکھنی ہے تو دوستو آپ کا کبھی کیس خراب نہیں ہوگا آپ لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ کے آپ ادھر سے اتر نہ بھاگا کریں جب ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمارا جا کے کیس خراب ہوتا ہے تب ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم ایسے لوگوں کو پھر ڈبورڈ بھی کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ نے جی یعنی کھر ڈاکومنٹ آپ وہ دیکھتے ہیں کیونکہ پورا یورو کا جو ہے وہ قانون ایک ہے کمپیوٹر جو ہے وہ ایک ہے اگر جرمن میں یہ ماریں گے آپ کا نام فنگر پرنٹ دیں گے تو پندہ چل جائیں گے یہ اس بندے نے یورپ کے کسی اور کنٹری میں جا کے بھی اسائلم کیا ہے یا پیپروں کے لیے پلائی کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کو مدد نظر رکھیں تو میں یہی بات کروں گا کہوں گا کہ ایک تو ہوم برک کر کے آیا کریں جب اسائلم کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک ہوم برک کر کے آیا کریں اور ایک دوسروں کی باتوں کے پیچھے نہ لگا کریں جہاں پہ آئے ہیں وہاں پہ رہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو کھانے تو لگے نہیں آپ اپنے اسائلم کرتے ہیں مجبوری میں جو بھی آپ کا ساتھ بیٹا ہے وہاں پہ پاکستان یا کسی اور کنٹری سے اگر آتے ہیں انڈیا یا پاکستان آپ ان کو آ کر بتاتے ہیں تو یہ تو بڑے ہیلپ فول ہیں یہ لوگ تو آپ اپنا کیس نہ خراب کریں ٹھیک ہے باقی میرے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں میں ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لئے انفرمیشن کے طور پر ٹھیک ہے پھر باقی اجازت دیں مجھے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں نے کہا کہ میں آج اپنے دوستوںوں بتا دوں کہ کیس کیوں خراب ہوتا ہے کیا ریزن ہے کیس خراب ہونے کی تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں میں حاضر ہوں گا ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ مجھے اجازت دیں خدا حافظ